حال ہی میں ہیما کمیٹی کی ریپورٹ نے ملیالم فلم انڈسٹری میں جنسی ہیراسانی اور کاسٹنگ کاؤچ کے واقعات کو بے نکاب کیا ہے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بولی ووڈ ادکارہ تنوشری دتا نے اپنی ذاتی کہانی شیئر کی ہے اور انہوں نے ادکار نانا پارٹیکر کی جانب سے جان سے مارنے کی کوشش اور ساؤتھ انڈین فلم کی مردانہ غلبہ والی سوچ پر سوالات اٹھائے ہیں یاد رہے دوزار اٹھارہ میں تنوشری نے میٹو تحریک کے تحت نانا پارٹیکر کریوگرافر گنیش اچاریا اور ڈیریکٹر ویویک اگنی ہوتری پر جنسی ہیراسانی کے الزامات آئیت کیے تھے تنوشری دتا نے اپنی گفتبو میں کہا کہ شروع میں انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ ریپورٹ کیا ہے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ریپورٹ بھی وشاکہ کمیٹی جیسی ہوگی جس کے قوانین کا زیادہ عمل نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے ریپورٹ کو سمجھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ریپورٹ فلم انڈسٹری کے کام کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس ریپورٹ کو بنانے میں چھ سات سال کیوں لگے حالات تو روز بدلتے رہتے ہیں ایسی ریپورٹ جلدی آنی چاہیے پھر بھی وہ خوش ہیں کہ یہ ریپورٹ تیار کی گئی تنوشری نے مطالبہ کیا کہ بولی وڈ پر بھی ایسی ریپورٹ بننی چاہیے اسٹری کرا دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ساؤتھ کی فلموں کے کچھ مناظر دیکھے اور حیران رہ گئی انہوں نے کہا کہ ساؤتھ کی فلموں میں اب بھی چھیڑ چھاڑ اور ریپ کے مناظر دکھائی جاتے ہیں جو کہ نقابل قبول ہے ان کا کہنا تھا کہ ساؤتھ کے بڑے ہیروز کو ایسے مناظر کرنے سے انکار کرنا چاہیے تاکہ ایسے مناظر بننے ہی بند ہو جائیں نانا پارٹیگر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تنوشری نے کہا کہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور وہ کسی کا بھی قتل کروا سکتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نانا پارٹیگر نے انہیں بہت پریشان کیا اور ان کے خلاف تشدد کی کوششیں کی جیسے کہ انہیں درانے کے لیے گنڈے بھیجے گئے ان کا حادثہ کروانے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک کہ ان کے گھر میں ملازمہ کے ذریعے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملانے تک کی کوشش کی گئی تنوشری نے کہا کہ میٹو تحریک کے بعد انہوں نے بہت کچھ تبدیلیاں ضرور دیکھی ہیں لیکن جو بڑے مجرم ہیں ان کا ابھی غرور قائم ہے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے سکھ قوانین بننے چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسے جرائم کرنے کی ہمت نہ کریں خیال رہے ملیالم فلم انڈسٹری میں اداکاراؤں کے جنسی استحصال پر جاری ہونے والی ہیما کمیٹی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انڈسٹری میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ جنسی طور پر حراسہ کرنا ہے اور کئی خواتین اس بارے میں کھل کر بات کرنے سے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے اگر اس حوالے سے کچھ کہا تو انڈسٹری پابندی لگا دے گی اور کوئی کام نہیں دے گا ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ انڈسٹری میں خواتین کو حراسہ کرنا عام سی بات ہے ڈریکٹر پروڈیسر سے لے کر پروڈکشن کنٹرولر تک اس میں شامل ہیں ملیالم فلم انڈسٹری میں ایڈجسمنٹ اور سمجھوتا بہت عام الفاظ ہیں اور شواہد کی بنیاد پر یہ ماننا پڑا کہ انڈسٹری کے بڑے نام بھی اس میں ملوث ہیں